آج عقیدہ کے درس میں ستاروں سے بارش طلب کرنا یا بارش کے ہونے میں ستاروں کا عمل دخل ہے ستاروں کا اثر ہے یا یہ ستارے سبب ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی چاند ستاروں کی جو منزلیں ہیں جو ابراج ہیں تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلان ستارے فلان ستارے کی وجہ سے یا فلان ستارے کی فلان منزل کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آج کا درس ہوگا ستاروں سے بارش طلب کرنا یا ستاروں کو بارش کی وجہ مننا یا بارش کو ہونے میں ستاروں کا عمل دخل یا اثر مننا یا بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرنا ستاروں کی طرف کرنا وغیرہ وغیرہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں یعنی یہ غلط ہے بارش کے سلسلے میں ستاروں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ شرک اکبر ہے شرک اکبر کیا ہے جب یہ عقیدہ رکھے یا یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بارش کو پکارے بارش سے مانگیں ستاروں سے مانگیں ستاروں سے بارش مانگنا ستاروں سے بارش طلب کرنا اے ستارہ بارش برسا دے اے فلا ستارہ بارش نازل کر دے تو اس طرح سے ڈائریکٹ پکارنا شرک اکبر کی پہلی سورت یہ ہے کہ کوئی بارش کو پکارے ستارے کو پکارے کس کے لیے بارش کے لیے کسی بھی ستارے کو پکارے بارش کے لیے جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے ہندوں کے یہاں سورج کو چاند کو ستاروں کو پکارتے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی ستارے کو پکارے بارش کے لیے ستاروں سے بارش مانگیں تو یہ شرک ہے شرک اکبر ہے کیوں اس لئے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ بارش برسانا یہ اللہ کا کام ہے بارش برستی ہے اللہ کے حکم سے بارش برسانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور یہ ربوبیت میں سے ہے توحید ربوبیت میں سے ہے توحید ربوبیت کیا ہے اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا اللہ کے جو بھی کام ہیں اس میں اللہ اکیلہ ہے کوئی دوسرا اس کا شرک نہیں ہے ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا اس میں کیا ہے پیدا کرنا مارنا جلانا بارش برسانا اس دنیا کو چلانا لوگوں کو رزق دینا یہ سب توحید ربوبیت میں آتا ہے تو بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لہذا اگر کوئی بارش کے لیے اللہ کو نہ پکار کے ستارہ کو پکارے یا اللہ کے ساتھ ستاروں کو بھی پکارے بارش کے لیے تو کیا ہے یہ شرک ہو جائے گا ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے بارش نہ ہو تو ہم کس کو پکارے ہے نا سیب النافع حکم دیا گیا نا بارش کی نماز پر ہو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے دعا کرو بارش ہو بارش ہو لہما آغزنا لہما آغزنا لہما سقنا لہما سقنا سیب النافع یہ حکم دیا گیا ہے اب اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر ستارے کو پکارے بارش کے لئے تو یہ شرک ہے یہ کیا ہے شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے شرک ہے وَمَن يَدْعُمَعَ اللَّهِ الٰہاً آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا اور ایسے کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تو اگر ستارے کو پکارتے ہیں بارش کے لئے تو گویا کہ آپ ستارہ کو اللہ کا شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ ستارے کو بھی آپ معبود مانتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحْدَ مسجدیں صرف اللہ کے لئے ہیں اللہ کی ہیں یا سجدیں صرف اللہ کے لئے ہونے چاہیے لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس میں ستارہ بھی شامل ہے ستارے کو پکارنا بھی یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا اور جگہ فرمایا وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اَذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ندیس ہے مَمَّاتَ وَهَوْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدَّن دَخْلَ النَّارِ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا تو ان تمام نصوص سے معلوم ہوا کہ بارش کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ستارے کو یا غیر ستارے کو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا سوال کرنا طلب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ٹھیک ہے؟ نمبر دو شرک اکبر کی دوسری قسم یا کفر اکبر کی دوسری قسم اس بارے میں ستاروں سے بارش مانگنے کے سلسلے میں یا بارش کے ہونے میں ستاروں کی حیثیت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ بارش کی نسبت کوئی ستارے کی طرف کرے یہ مان کر اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ستارے ہی بارش برساتے ہیں بارش جو ہوتی ہے ان ستاروں کے اثر سے بارش کے ہونے میں ان ستاروں کی تاثیر ہے پہلی صورت کیا تھی؟ ستارے کو پکارے بارش کے لئے دوسری صورت کیا ہے؟ پکارے نہ پکارے یہ عقیدہ رکھے کہ ستاروں کا بارش کے ہونے میں اثر ہوتا ہے عمل دخل ہوتا ہے یہ ستارے ہی بارش برساتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے یہ بھی کفر ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنے زبان سے پکارے بارش کے لئے ستارے کو تو یہ بھی شرک ہے اور اگر کوئی نہ پکارے لیکن دل میں یہ بات رکھے یہ عقیدہ رکھے یہ یقین رکھے یہ بارش جو ہوتی ہے وہ ستاروں کے اثر سے ہوتی ہے ستاروں کے عمل دخل سے ہوتی ہے بارش برسانے والے یہ ستارے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک اکبر ہے یہ بھی کیا ہے؟ کفر اکبر ہے کیونکہ یہ اللہ کی ربوبیت میں سے ہے بارش برسانا تو ہی تو ربوبیت میں سے بارش برسانے والا صرف اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں اللہ جب چاہتا ہے بارش ہوتی ہے جب نہیں چاہتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے اللہ کے حکم سے آسمان بارش برساتا ہے یہ اس لئے بھی کفر ہے کہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بارش جب ہوتی ہے تو اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے جو سوخہ پڑا ہوتا ہے ہریالی شاہ جاتی ہے اس سے فصل اور اناج اکتے ہیں میوے اور پھل آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو اور جانوروں کو رزق ملتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے نعمت کو اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف منصوب کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کی نعمت کی وہ ناشکری کر رہا ہے اللہ کی نعمت کی وہ ناقدری کر رہا ہے تو اس لئے بھی یہ کفر ہے ناشکری کرنا یہ کیا ہے کفر میں آتا ہے نمبر تو یہ ہے پہلی چیز کیا ہوئی کہ ستاروں کو بارش کی سسلے میں اس طرح سے حیثیت دینا یا مقام دینا کہ وہی کیا ہے بارش برسانے والے ہیں یا یہ کہ ان ستاروں کو تکارا جائے بارش کے لئے تو یہ کیا ہے شرک ہے یہ کفر ہے دوسری چیز دوسری صورت یہ ہے کہ بعض حالات میں شرک اصغر ہوتا ہے شرک اصغر کب ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی یہ اخیدہ رکھے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ان کے سبب سے بارش ہوتی ہے ستاروں کو نہ پکارے بارش کے لئے ستاروں کو بارش برسانے والا نہ سمجھے لیکن یہ کہے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے بارش کے ہونے میں ستارے ایک وجہ بنتے ہیں ایک سبب بنتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے دونوں میں فرق ہے اس سے پہلے والے میں کیا تھا ستاروں کا اثر ہے بارش کے ہونے میں ستارے بارش برساتے ہیں یہ اخیدہ رکھنا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور اگر یہ اخیدہ رکھے کہ نہیں بارش تو اللہ ہی برساتا ہے لیکن ستارے ستارے سبب بنتے ہیں بارش کے ہونے کے ستارے وجہ بنتے ہیں بارش کے ہونے میں تو یہ شرک ہے لیکن شرکی اصغر ہے کیوں ہیں اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بارش کی نعمت کی نسبت کی تو یہ شرکی اصغر ہے جس کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا ہے سبب نہیں بنایا ہے بارش کے برسنے کا اس کو سبب بنانا وجہ بنانا یہ شرکی اصغر اور یہ قائدہ ہے اسلام میں صرف بارش کا معاملہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں اگر اللہ نے سبب اور ذریعہ نہیں بنایا ہے کسی چیز کو تو اس معاملے میں اس چیز کو آپ ذریعہ اور سبب بناتے ہیں تو یہ شرکی اصغر ہے یہ کیا شرکی اصغر ہے تو یہ دو صورت ہوئی ایک صورت کیا ہے شرکی اکبر کی کفر اکبر کی اور اس میں دو صورت ہے یا تو ککارے ستارے کو یا ستارے کو بارش برسانے والا مانے اس کی تاثیر کا قائل ہوئی دوسرا کیا ہے شرکی اصغر ہے کب جب ستارے کو وجہ مانے یا بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرے تیسری صورت جائز ہے تیسری صورت جائز ہونے کی ہے تب بارش کی سلسلے میں ستاروں کے بارے میں جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں کو یا ستاروں کے آنے جانے کو یا ستاروں کی جو مختلف منزلیں ہوتی ہیں ان کو علامت اور نشانی کے طور پر دیکھا جائے سمجھا جائے کہ لگتا ہے بارش ہوگی کوئی ستارہ نظر آیا ٹھیک ہے کوئی ستارہ ادھر گیا ادھر گیا تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ یہ نشانی ہے علامت ہے بارش کے ہونے کی ٹھیک ہے کہیں بارش ہوئی ہے یا کہیں بارش ہونے والی ہے وجہ نہیں وجہ اور سبب نہیں مان رہا بلکہ ایک نشانی اور علامت ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے علامت اور نشانی کے طور پر ستاروں کو حیثیت دینا تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یا ستار جیسا کیسے پہلے پچھلے والے درس میں گزرا کہ ستاروں سے وقت معلوم کرنا کہ کیا وقت ہو رہا ہوگا ستاروں کو دیکھ کر رات میں یا ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے سے جہت اور سمت معلوم کرنا ڈائریکشن پچھم پورا بتردکن کس طرف ہے یا ستاروں کے ذریعے سے قبلہ معلوم کرنا کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسی میں یہ آتا ہے کہ ستاروں کو نشانی اور علامت ماننا بارش کے ہونے کے لیے تو اس میں کوئی رج کی بات نہیں یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے تو غلط کب ہے جب ستارے کا اثر مانا جائے بارش کے ہونے میں یا ستارے کو وجہ یا سبب مانا جائے بارش کے ہونے میں یہ غلط ہے یا ستاروں کو پکارا جائے یہ غلط ہے یا بارش کی نسبت ستارے کی طرف کی جائے یہ غلط ہے جائز صورت کیا ہے ایک علامت اور نشانی کے طور پر دیکھا جائے ستاروں کو کہ یہ ستارے نظر آ رہے ہیں جو تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ ستاروں سے بارش طلب کرنا یا بارش کوہنے میں ستارے کو مؤثر ماننا یا ستاروں کو سبب یا وجہ ماننا یا بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ سب غلط ہے اے کفر اور شرک میں آتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے قالو اللہ رسولہ عالم تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کیا ابھی اس وقت کسی چیز کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ کو پتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں جیسے میں آپ سے کہوں میں آپ سے اگر کچھ ہوں کیا بارش ہونے والی ہے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ جانتا ہے بس اس کے رسول جانتے ہیں اب نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ رسول ابھی موجود نہیں ہوا صحابہ اکرام کیوں کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں اب صرف اللہ جانتا ہی یہ کہیں گے اب انہیں کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں یا اللہ اور اس کے ولی جانتے ہیں یا اللہ اور فلاں مضروق جانتے ہیں یہ غلط ہو جائے گا یہ شرق ہو جائے گا تو وہی رہا جب پوچھا کہ تمہیں معلوم ہیں کہ تمہارے رب نے ابھی کہا کہا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر آج صبح میرے کئی ایک بندے یا بہت سارے بندے مومن ہو گئے اور کئی ایک بندے یا بہت سارے بندے کافر ہو گئے کف فرما رہے ہیں فجر کے بعد فرما رہے ہیں کہ آج صبح میرے بہت سارے بندے مومن ہو گئے اور بہت سارے بندے کیا ہو گئے کافر ہو گئے یہ اللہ نے فرمایا ہے تفسیر اس کی کیا ہے کہا کہ فَأَمَّا مَنْ قَال جس نے یہ کہا کہ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِي کافرٌ بِالْقَوَاقِبِ جس نے یہ کہا یعنی رات جو بارش ہوئی ہے اس کے بارے میں جس نے یہ کہا یہ جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے جس نے یہ کہا جس نے یہ عقیدہ رکھا تو گویا کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے وہ مجھ پر ایمان لے آیا اللہ فرما رہا ہے اور ستاروں کا اس نے کفر کیا انکار کیا یعنی جس نے یہ کہا کہ بارش جو ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے کہ وہ مومن ہے مجھ پر ایمان لانے والا ہوا مجھ پر وہ ایمان لائیا اور ستاروں کا اس نے کفر کیا ستاروں کا اس نے انکار کیا وَأَمَّا مَنْ قَال لیکن جس نے یہ کہا کہ مُتِرْنَا بِنَوْءِ قَذَا وَقَذَا فَذَلَكَ كَافِرٌ بِي مُومِنٌ بِالْكَوَاقِبِ جس نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے وہ فلا فلا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے رات جو بارش ہوئی ہے وہ اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے جس نے یہ کہا یہ سمجھا تو گویا کہ اس نے کیا کیا اس نے میرے کفر کیا میرے ساتھ اور ستاروں پر ایمان لائیا یہ حدیث کہاں کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس سے کیا معلوم ہوا کہ بارش کے بارے میں ستاروں کو یہ اہمیت دینا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے یا ستاروں کا عمل دخل ہوتا ہے بارش کے ہونے میں یا ستارے اثر رکھتے ہیں بارش کے ہونے میں یا ستارے ہی بارش کو برساتے ہیں یا یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ ساری صورتیں غلط ہیں ناجائز ہیں بعض صورتیں اس میں سے شرک اکبر ہیں اور بعض صورتیں کیا ہیں شرک اصبر ہیں ٹھیک ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا بارش کے ہونے میں ستاروں کی تاثیر ستاروں کو وجہ سبب اور اثر ماننے آج بھی یہ عقیدہ پائے جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی پاسٹور سے غیر مسلموں کی ہے نا ایک اور حدیث ہے کہ اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہنہ اب اس ستاروں کو فرمائے کہ چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں ان کو میری امت چھوڑنے والی نہیں ہے چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کی چیزیں ہیں وہ انہیں چھوڑنے والی نہیں کونسی چار چیزیں ہیں الفخر بالاحساب حسب و نصف پر خاندان پر فخر کرنا میرا خاندان یہ ہے میں اس خاندان سے ہوں میرا خاندان بڑا ہے میں شریف خاندان سے ہوں ہے تو اچھی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرے لیکن اس کو فخریہ انداز میں بیان کرنا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا خاندان کی وجہ سے تو یہ غلط ہے یہ زمانے جاہلیت کے عمل اسلام میں کیا ہے کوئی خاندان اور حسب و نصف کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا آگے بڑھتا ہے اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے حدیث میں ہے کہ مَم بَتَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَصَبُهُ جس کا عمل اس کو پیشے کر دے اس کا نصف اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ابو جہل کو دیکھ لیجئے ابو لحب کو دیکھ لیجئے نو علیہ السلام کی بیٹا کو دیکھ لیجئے عبران السلام کی والد کو دیکھ لیجئے حسب و نصف خاندان کام آیا ایمان اور عمل میں پیشے رہے گئے تو ان کا خاندان ان کا حسب و نصف انہیں آگے نہیں کرسکا جبکہ بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں سرمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں سحیب رومی کو دیکھ لیں قریش خاندان میں سے نہیں تھے ان میں سے بعض عرب بھی نہیں تھے عجم کے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے تھے ایمان اور امن کو جیسے آگے بڑھ گئے ایک چیز تو یہ ہے خاندان پہ حسب و نصب پہ کیا کرنا فخر جتانا یہ جاہلی عمل ہے دوسرا عمل کیا ہے وَتَّعِنُوا فِي الْأَنسَابُ دوسرے کے خاندان میں دوسرے کے حسب و نصب میں عیب نکالنا دوسرے کو کہنا دیکھو وہ نیچ خاندان کا اس خاندان اس کا خاندان ہی ایسا ہے اس کی فیملی ہی ایسی ہے اس کا حسب و نصب ہی ایسی ہے اس کی پوری نسل ہی شروع سے آخر تک ایسی ہے وہ ہے ہی ایسا اس کے ماں باپ ایسے اس کے باپ دادا ایسے تو اس طرح سے تعانو تشنی کرنا تنز کرنا کسی کے خاندان پر کسی کی فیملی پر عیب نکالنا اس کی ماں ایسی تھی اس کی دادی ایسی تھی اس کا باپ ایسا تھا اس کا دادا ایسا تھا اسی کا اثر ہے اس کے اوپر وغر وغر تو غلط ہے یہ بھی جاہلی عمل جاہلیت کے عمل اور والاستسقہ بن نجوم ایک بار جو ہے نا کسی نے بلان رضی اللہ عنہ ان کو کہہ دیا تھا یہ ابن السودہ کالی عورت کے بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئی بہت غصہ ہوئی بہت پٹار لگائی بعد میں افسوس ہوا اس صحابے کو معافی مانگے والاستسقہ بن نجوم تیسری چیز کیا ہے والاستسقہ بن نجوم ستاروں سے بارش طلب کرنا یا بارش کو ہونے میں ستاروں کو یہ اہمیت دینا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے یا ستارے بارش برساتے ہیں یا بارش کے ہونے میں ستاروں کا اثر ہے عمل دخل ہے یہ سب اس طرح کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی جاہلی عمل تیسری نمبر پہ آپ نے ذکر کیا ون نیاحا اور چوتھے نمبر پہ نوحہ ماتم کرنا نوحہ ماتم کرنا کسی مصیبت پریشانی میں کسی کی وفات ہو جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس پہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ چار چیزیں کیا ہیں جاہلی عمل میں سے اور میری امت اس کو چھوڑنے والی نہیں کیا مطلب کیا مطلب تمام امت مراد نہیں میری امت کے کچھ لوگ یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام میں آنے کے باوجود جاہلی عقیدہ اور جاہلی عمل رکھیں گے اور نہیں چھوڑیں گے سب کی بات نہیں ہو رہی اس لیے کہ ایک جماعت ایک فرقہ ایسا رہے گا قیامت تک جو حق پر رہے گا توحید پر رہے گا سنت پر رہے گا نجات پانے والا فرقہ ہاں دیکھ لیں علیہ میں ابھی دیوالی کے موقع پر کتنے ہی مسلمان دیکھے گئے ہیں دیوالی منا رہے ہیں پوجہ پارٹ کر رہے ہیں دیوالی کے مبارک بات دے رہے ہیں پٹھاکے پور رہے ہیں دیا جلا رہے ہیں سب جاہلی عمل ہندوانہ کام مشرکانہ کام مسلمان ہونے دو عوجود کر رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہیں شرک نہیں ہیں امت میں بہابی سب جھوٹ موٹا کہتے ہیں کہ امت شرک کر رہے شرک کر رہے بتاو اب تو بالکل واضح ہو رہا ہے اب تو معاملہ یہاں بڑھ گیا ابھی تک تو قبروں کی پوجہ ہوتی تھی یہ خبروں پہ شرک ہوتا تھا اب دیکھئے اب ہندووں کی تیوار میں شرک ہو رہے ہیں عذاب تک پوجہ کرتے ہیں اور عقوادی دیتے ہیں اخلاصہ کلام یہ ہوا کہ بارش اللہ کی حکم سے نازل ہوتی ہے برستی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے جب چاہتا ہے اللہ بارش ہوتی ہے جب نہیں چاہتا نہیں ہوتی ہے لہٰذا بارش ہو تو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے قرم اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ بارش خیر و برکت کو لائے اور زحمت نہ ہو اس کی وجہ سے لوگوں کو سیرابی حاصل ہو لوگوں کو فائدہ حاصل ہو اس کے ویسے نقصان نہ ہو جان کی مال کی وغیرہ وغیرہ یہ مطلوب اس کے برخلاف ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ بارش پرساتے ہیں یا بارش کے ہونے میں یہ مؤثر ہوتے ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ان کا اثر ہوتا یا یہ بارش ہونے کی سبب اور وجہ بنتے ہیں یا بارش ہو تو یہ کہنا کہ ستارے کے وجہ سے بارش ہوئی ہے یہ سب جاہلی عمل ہے جاہلی عقیدہ ہے اور ان چلوں سے بچنا چاہیے دعا ہے اللہ حب العالمین سے کہ ہم سب کو عقیدہ توحید کے اوپر ثابت خرم رکھیں اور ہر طرح کی شرک سے کفر سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں آمین